بسم اللہ الرحمن الرحیم مساجد میں وضوح نہ کیا جائے اب دیکھیں کہ رمضان مبارک کی آمد آمد کا سلسلہ ہے رمضان شریف آ رہا ہے چند دن باقی ہیں رمضان مبارک میں ہر بندے کی کوشش یہ ہوگی کہ میں مساجد میں جاؤں بارگاہ خداوندی میں جاؤں جو بندہ شاید پورا سال مسجد پاک میں حاضر نہیں ہوا اب وہ رمضان مبارک میں مسجد پاک میں حاضر ہوگا لیکن خبر یہ شایع کی گئی ہے کہ مساجد میں مسجد میں جا کر وضوح نہ کیا جائے اے مسلمان خدا کا خوف کر تمہیں کیا ہو گیا ہم مانتے ہیں اس بات کو کرونا وائرس ہے ہم مانتے ہیں اس بات کو کرونا وائرس ہے ہمارے بزار بھرے پڑے ہیں ہمارے ادارے بھرے پڑے ہیں جیلوں کی کیا صورتی آل ہے بڑے بڑے ریسپلنٹز جو ایم کی کیا صورتی آل ہے بزاروں کی کیا صورتی آل ہے جو ہماری ٹرانسپورٹ ہے اس میں کیا کفیت ہوتی ہے وہاں پہ کرونا وائرس نہیں ہے مساجد میں کرونا وائرس پہلے مساجد میں با جبات نباز پڑھنے پہ پبندی چار فٹکا تین فٹکا چھے فٹکا فاصلہ رکھیں ایک پھر مساجد میں کالین اور صفے وغیرہ اٹھا دو جئے اب مساجد میں وضو بھی نہ کیا جائے مساجد میں پہلے کون سامنے پہ رب راضی ہے ہر بندہ اپنے گھرے بھان میں چھانکے کہ کتنے ایک احسن عامال جو ہیں وہ ہم جمع کر رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں پورے پروف کے ساتھ بات کر رہا ہوں یہ آپ دیکھیں آپ خود متعلق کریں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے ہمارا خدا ہم سے راضی ہو جائے ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہو جائے یہ مہینہ خدا کو راضی کرنے کا یہ مہینہ ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا یہ مہینہ ہے کہ جب اللہ اپنے بندوں کو بخشتا ہے ہم اپنے رابط سے اپنی بخشش مانگنے کے لئے مسجد میں آئیں اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتے ہیں کہ ہم بغیر وضو کے نماز پڑھیں ممکن ہے کہ ہمارے حکمران یہاں تک بھی کہہ دیں کہ بغیر وضو کے نماز ادا کیا کرو ظاہر ہے جو مساجد کو بند کروا سکتے ہیں جو مساجد میں پولیس اور فوج تینات کر سکتے ہیں جو مدارس میں پابندیاں لگا سکتے ہیں جو اولیاء اللہ کے مزارات بند کروا سکتے ہیں وہ ہمارا وضو بھی بند کروا سکتے ہیں دنیا ورلڈ میں جہاں پہ بھی چلے جائیں پوری دنیا میں چلے جائیں جو جو ان کے مذاہب میں جس طرح جس طرح کی عبادت ہے وہ ان عبادات میں زیادہ مصروف ہو گئے جھوٹے ہونے کے باوجود لیکن ہم الحمدللہ مسلمان سچی ہونے کے باوجود ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اب یہاں تک نوعیت آگئی ہے کہ مساجد میں آ کر وضو بھی نہ کیا جائے اب ہم کیا کریں اب ہمیں کیا کرنا چاہیے مساجد میں رش نہیں ہونا چاہیے بزار میں راش ہونا چاہیے مساجد میں بہت جماعت نواز ادا نہیں کرنے چاہیے بزار میں کندے کے ساتھ کندہ لگا کر ہم چلتے ہیں بزار میں راش نہیں ہونا چاہیے بزار میں مسجد میں جھون نہیں ہونا چاہیے لیکن بزار کی کیا کفیت ہے اب دیکھیں تو سنگھ نا خدا را خدا را کچھ طرز کیا جائے میں عوام الناس سے بھی اپیل کرتا ہوں مکمل احتیاط کریں احتیاط کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب بارگاہ خداوندی سے دور ہو جائیں احتیاط کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے خدا کو منائیں خدا کو رازی کریں تاکہ ہم پہ یہ جو وبا مسلط کی گئی ہے یہ جو عذا مسلط کیا گیا ہے ہم اس سے چھڑکا را حاصل کر سکیں یاد امواد تو پہلے بھی وا کرتی تھی آج کوئی نہیں امواد تو نہیں نشروع ہو گئی لیکن خدا کے لیے بارگاہ خداوندی سے جڑ جائیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں معافی مانگیا یہ تو چند دن پہلے یہ بھی آ رہا تھا کہ نماز تراوی پر پبندی کے متعلق سوچا جا رہا ہے یہ اخبار آپ کے سامنے ہے میں پروف کے ساتھ بات کرتا ہوں میں ویسے بات نہیں کرتا دیکھیں مسلمانوں کچھ غور کرو کچھ سوچو یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے آپ تو اللہ ہی حافظ ہے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم کیا کہہ سکتے ہیں اور یہ خدا جانتا ہے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے ایک تو اوپر سے پہلے ہم پہ آزمیش ہے مسئیبت ہے مشکل کھڑی ہے دوسرا ہمیں بارگاہ خدا بندی سے دور کیا جا رہا ہے اور یہ سب نتیجہ وہ کشمیر پہ جو ظلم ہوئے نا یہ جو اکمران خموش تھے کشمیریوں پہ کرفیو لگا تو سب اکمران خموش تھے اب ٹھیک ہے نا کہ ساری دنیا اس میں مبتلا ہو چکی ہے اب ہر بندہ ہر بندہ ہر بندہ ہر بندہ اسی کشم کشم میں ہے کیا بنے گا کیا کاش ہم نے اس وقت کشمیریوں کے لیے آواز اٹھائی ہوتی ہمیں امید ہے کہ آج کے ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں نیکس تب تک اللہ حافظ